موسیقی 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 جو میرا مطالبہ ہے جو میں نے ریکویسٹ عمران حان صاحب کے سامنے میں نے تھرو اس میڈیا اس کے سامنے کرنی ہے وہ میرا یہ ہے کہ ایک آدمی کلا مقدمہ درجہ ہو چکا ہے جب اس کلا مقدمہ درجہ ہو چکا ہے اور وہ بتاؤ ڈی سی آفزانباد کے اندر بیٹھا ہے وہ کس طرح اپنے مقدمے سے اثر انداز ہونے سے باز رہے گا ایک اور دوسرے نمبر پر اگر اس کو اوازٹی نہیں بنائے جاتا یہ کام چلتا رہتا تو آفزانباد کے اندر جو لوگ ہیں جن کو پتہ چال چکا ہے پورے ڈسٹ ریکو کہ اس کے علاہ مقدمہ درجہ ہو چکا ہے دس دوسرے اس کے علاہ میجر ایلیگیشن ہیں جن کے ثبوت ہمارے پاس ان ریٹن ہیں تو وہ تو لوگ سوچیں گے شاید سارے کے سارے پی ٹی ای والے ایسی ہو گئے ہیں یہ کرپ لوگوں کو پکڑنے کے بجائے ان کو تحفظ دے رہے ہیں اس کو فیل فور او آسٹی بنائے جائے اس کے ساتھ اس کا جو سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو بابر یاد تارڈ ہے اس نے اپنے عزیزوں کو نوازنے کے لیے کیا اس کو بھی آسٹی بنائے جائے ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ریونیو دنان چیمین جو ہے جو اس میں ملوث ہے اس کو بھی کیا جائے پلاس جو ان کا جو ایک سب ریجسٹرار ہے جس نے آفزانباد کے اندر اندھیر نگری مچائی ابھی اس کا ٹرانسفر ہوا آفزانباد سے اس کو بھی آسٹی بنائے جائے کیونکہ قانون کا انصاف کا اتقاضہ یہی ہے جب ایک مقدمے کے ایک مادمی کے خلاف کرپشن کا مقدمہ درج ہو جاتا ہے اور اس کے پاس ان ریٹن ثبوت اس کے خلاف ہوتے ہیں تو اگر اس کو کیا جائے گا تو پھر وہ ایک جو سروسر رول ان کے بھی خلاف ہوگا اور پھر وہ دیفنیل لے کر ان کو آسٹی نہیں بنائے جائے گا تو پھر ایک تاثر دیا جائے گا کہ یہ سارے کے سارے جو لوگ ہیں یہ صرف گونگلوات اور مٹی چاڑ ہے نلی گالے بنے ہیں آپ کے خیال میں یہ سب لوگ آسٹی بن جائیں گے آپ اس سسٹم سے ٹکرا رہے ہیں آپ کے خیال میں آج تک میرے خیال میں سسٹم سے جیت نہیں چکے سکا چاہے وہ صحیح ہے چاہے غلط ہے آپ رائٹ پہ بھی ہوں گے لیکن میرا جو اپنا خیال ہے آپ کیا سمتے اگر آپ یہ جو سسٹم کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں اس لڑائی میں آپ جیت نہیں سکتے آپ کا نیک خلاح عمل کیا ہوگا آپ کیا کریں گے دیکھیں جب تک میری سانس میں سانس ہے میں اس سسٹم کے خلاف جو کرپٹ لوگ ہیں ان خلاف ٹکرا ہوں گا جب تک میرے اندر ایک بھی سانس باقی ہے میں ان کے خلاف جہاد جاری رکھوں گا جس کا ہمارے مذہب کے اندر بھی ہے کہ ظلم کے سامنے جو کھڑا رہا وہ سب سے بڑا منافق ہے اور سیکنڈلی میرے عمران خان لیڈر نے مجھے یہی ٹریننگ دی ہے کہ میں نے مافیز کے خلاف ہم لوگوں نے کھڑے ہونا ہے ہم لوگوں نے ان سے مقابلہ کرنا ہے ہم نے باغنا نہیں دیکھیں گا کتنی دیر تک یہ آدمی وہاں پہ رہتا ہے حافظہ باد کے لوگوں کو عمران خان صاحب بہت اچھی طرح جانتے ہیں اپنے ورکرز کو جب وہ ایک دعویٰ ڈٹ جائیں تو پھر پیچھے نہیں اڑتے ہیں یہ پی ٹی آئی کے انقلابی ورکر ہیں جو میدان کے اندر ہیں یہ وہ والے نہیں جو ابھی آئے ہیں اور ہوا بدلے گی تو پرندے اڑ جائیں گی یہ وہ والے ورکر نہیں ہیں ان لوگوں نے قربانیاں دی ہیں فصلی بٹیرے نہیں ہیں شویب اسلام اور اس کے ساتھی فصلی بٹیرے نہیں ہیں ہم لوگوں نے ایسے رشید مرہوم سے وعدہ کیا تھا کہ جب بھی پارٹی کے اوپر برا وقت آئے گا تو ہم لوگ شانہ بشانہ ساتھ کھڑے ہوں گے آج ایسے رشید مرہوم کی روح ہم تڑھ تڑھ کے ہم سے لوگوں سے پوچھ رہی ہے کہ بھئی حافظہ بات کے اندر ایک کرپٹ آدمی بیٹھا ہے جو پی ٹی آئی کی بدنامی کا سباب بن رہا ہے ایک سرکاری افیسر کرپشن میں ملافظ اس کے ہاتھ ہیں کیوں بھی آپ ان کے علاوہ کھڑے ہوئے ہیں ہم لوگ کھڑے ہو گئے اور انشاءاللہ اس وقت تک کھڑے رہیں گے جب تک انصاف نہیں مل جا ہفتے کو ہم لوگ سڑکوں پر آ رہے ہیں جس طرح پہلا پورا ویک میں نے کیا ہے ہفتے والے دن سے ہم لوگ ڈے بائی ڈے ہم لوگ کریں گے لوکل میڈیا حافظہ بات کا جس طرح اس نے کبرج کیا بے شکم میں کرے نہ کرے کبھی دے نہ دے لیکن انشاءاللہ والعزیز ہم لوگ سوشل میڈیا کے طرح ڈیلی ریلی نکالیں گے روزانہ کی بنیاد پر ایک دن ہی چھپ بیٹھیں گے اور اس وقت تک نہیں چھپ بیٹھیں گے جب تک سی ایم بزار صاحب اس کا ایکشن ہی لیتے اور سی ایم بزار صاحب اس کرپٹ آدمی کے خلاف انکواری کی انویسٹیگیشن کی اچھا انڈیسی صاحب کے خلاف آپ کے پاس جو اور بھی کرپشن کے جو ثبوت ہیں کیا وہ آپ بتانا چاہیں گے ذرا ہمیں کے کون کون سے ثبوت ہے آپ بتانا چاہیں گے دیکھیں سب سے پہلا سب سے شدہ پروگرام میں اس شخص نے کرپشن کی ہے چاندیس نے پودل گا دیئے باقی پیسے کھا گیا آپ کے پاس ڈاکومنٹ ایویڈنس ہیں سب ہمارے پاس ہیں بھئی موقع کے اوپر آپ دیکھیں یہ جتنے اس نے پودل لگوا ہے ہمیں بھی تک گنوا ہے سارا دن ہم بھی ہے تو آفزانباد کے سڑکوں پہ رہتے ہیں گلیوں پہ رہتے ہیں ہم تو جب سے ہمیں لوگوں نے شکایات کی آفزانباد کے شہریوں نے کی آفزانباد کی گلی محلوں کی دہاتوں لوگوں نے کی ہم تو اسی وقت سے اس کے پیچھے چل پڑے لیکن ہم چاہتے تھے کہ اس کے بعد جب تک اس کے غلاب ریٹن سبوت نہیں آ جاتے ہم چھپ رہیں گے ورنہ جب خان صاحب پچھلے مہینے آفزانباد کیا تھے ہم تابع پروٹیسٹ کر سکتے تھے ایک دن پہلے لیکن ہم لوگ اس انتظار میں تھی ہم لوگ نے پہلے پورے موقف لیے کورس کی ہم لوگ نے تذدیق رہی کہ اس اس کے غلاب ثبوت ہم پٹیشنیں دہر کی جب انٹی کرپشن میں موقف کو ہمارے کو درست مانتے ہوئے رپورٹ تھی ہم لوگ تم مدان میں آئے کیونکہ میرز ایلیگیشن لگانا اور چیز ہے ڈاکومنٹری چیزیں اور چیز ہیں کیونکہ نو پرسن کین گو بیانڈ پلیڈنگ اور نو پرسن کین گو بیانڈ ایڈ اڈمیشن اب جس جو انہوں لوگوں نے اڈمیشن کی ہیں کورس کے اندر اور جو جتنے معاملات یہ اسے باغ نہیں سکتے اب ہم لوگ اس میں مدان کے اندر ہیں ہم دیکھیں گے وہ کس فورم کے لیگلی طور پر ہم سے نکلتے ہیں ہم لوگوں نے پورے پیٹ ثبوت لے کے رہے ہیں آپ آفظانباد سے انکواری کروال ہیں جب کرونا ویرس کے اندر مریض آفظانباد میں کتنے تھے اس نے بل کتنا خزانے کو ٹیکہ لگا ہے وہ بھی ذرا چیک کر لیں یہ آپ سب کو دیکھنا پڑے گا اس نے دار چابل کھلا کے مٹن کے اس نے بل وغیرہیں لیے ریجسٹریشن کے اندر کتنی جو ریجسٹرار ہیں ڈیلی کی خود کر رہے ہیں ریجسٹریں کر رہے ہیں کتنی ریجسٹریں ہیں جو لوکل کمیشن کے طرح قرار ہیں لوکل کمیشن والے جو ہیں وہ اس کے ذاتی بند ہیں اس میں ون تھڑڑ یہ ان کو دیتا ہے ٹو پرسینٹ میں سے ایک پرسینٹ جو ہے وہ جاتا ہے سب جسٹرار کو ایک سب یہ اس کے خاتے میں چلا جاتا ہے سارے کے سارے ثبوت ہمارے پر ٹی ایم اے کا ریکارڈ چیک کر لیں وہاں پہ بھی ایسا ہے جو جتنی سوسیٹیز وہاں پہ بنی ہیں لوکل کتنی اپرووڈ ہوئے ہیں کتنے نقشیں جو بھار رہے ہیں اس کے بندے بھاٹے ہوئے ہیں جو ڈائریکٹ پیسہ لیتے ہیں وہ کہتے ہیں مکمکہ کرو یہ پیسے لو ہم لوگوں نے یہ کام کر رہا ہے خزانے کو یہ شخص ٹیکل کو آ رہا ہے سرکاری زمینوں کی جو جو ایک مہم چلی تھی کہ ہم نے واقزار کرنا کتنی آفزانباد کے اندر کرائیں ابھی میں خود ایک زمیندار ہوں میرے خود گاؤں میں ایک کی سیکڑ سرکاری زمین ہے زبائی گورنمنٹ ان میں سے کتنی اس نے واقزار کرائیں آئیں مدان کے اندر ایک بھی دکھا دے ہم لوگ ما بھی بھی اس سے مانگے گے اس کے لاجوہ مقدمہ دار چکا وہ بھی بڑھرا کریں گے لیکن یہ شخص کے جو ہاتھ ہیں اس وقت لالچ کے اندر اس ہاتھ تک چلے گئے ہیں کہ یہ لوگوں کو ریکارڈ ٹیمپر کریں یہ میرے پاس جو ثبوت ہے جو میں آپ کے میڈیا ہوس کے سامنے کرنا چاہتا ہوں اس بچارے شخص نے ایک سو تائیس ایکٹ زمین کا یہ معاملہ ہے اس کا ریکارڈ محافظ غانہ گوجرہ بتاتا ہے یہ سچا ہے اس کا ریکارڈ شجرہ نصف جو ہے انیس سو اکسٹھ سے لے کر انیس سو پچھتر تک اس کو سپورٹ کر رہا ہے لیکن اس شخص نے ان دونوں ثبوتوں کو نہیں دیکھا یا شاید اس نے جانبوچ کیسا کیا ہے اس شخص نے جو اس نے ریٹن کوڈ کے اندر لے کر دیا ہے اس نے اپنے جو محکمہ مال کے یہ ان سے بھی نراب کرنے لگ گیا پھر اس نے جو مسدقہ کاپیاں دی ہیں کوڈ کے اندر دی ہیں یہ شخص نے اس سے بھی کنارہ کشی کرنے کو لیکن خدا کو منظور تھا یہ اس ٹیمپرنگ ریکارڈ سے اس کی پکڑ آنی تھی اب ریکارڈ ٹیمپر میں میڈیا کے سامنے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس شخص کے اس خلاب یہ مقدمہ کا درج ہو چکا ہے محکمہ انٹی کرپشن نے اس کے علاوہ کراس مقدمہ درج کروا لیا ہے اور بقیدہ اپنی رپورٹ جو ہے اس کے اندر کوڈ کے اندر سممٹ کروا لیا ہے ڈسٹرک اینٹ سیشن جا 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 کراس مقدمہ درج ہو چکا ہے تو جب اس کے علاوہ اب انشاءاللہ یہ جو ہے اس کے اخلاب پورے ثبوت ہمارے پاس آ چکے ہیں باقی جو ثبوت ہیں جب تک خان صاحب اس پر ایکشن نہیں لیتے وہ ہم لوگ نہیں کریں گے کیونکہ یہ ریکارڈ ٹیمپرنگ بڑا ماہر ہے میں نے آپ میڈیا کے آپ کے چینل اس کے طرح پانچے ثبوت بتا دی ہیں کن میں نے کراس مباد کے صحابی کو دیا میں اپنے دوست کو دیا اب اس نے کسی عالمی کے ساتھ بات کی تو کیونکہ آج کل اس کا نیٹ اپنے معافیہ بہت وہاں پر سر گرم ہے اس کا ایک بندہ ڈیلی پریس کلاب میں رہتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے حفظانباد کا جو میڈیا ہے جو ڈسٹرک پریس کلاب ہے وہ نہ ہے یہ ان پر اثر انداز ہو رہا ہے چلے شویف صاحب آپ کا بہت شکریہ میرے پاس ابھی پرگرام کا وقت ختم ہو گیا جی ناظرین اب تک کے لئے اتنا ہے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ تین کی مجھے اجازت دیجئے